متحدہ عرب امارات کے شہر دوپائے میں آج سے جائی ٹیکس عالمی نمائش میں پاکستان بھی شریک ہے اور اتنا بڑا ایونٹ پاکستانی فرمز کے لیے بہت کار آمد ہوگا جائی ٹیکس گلوبل کا جو شیڈیول ہے وہ چودہ سے اٹھارہ اکٹوبر تک ہے اس بار جائی ٹیکس ڈیجیٹل معیشت اور زمین کی تظہینوں کی نئی تعریف کے عنوان سے ہو رہی ہے جس میں پاکستان سے جو نمائش کنندگان کی تعداد ہے وہ ہے چوبیس چائی ٹیکس گلوبل دنیا کا سب سے بڑا ہے ٹیکس شو اور اس نمائش میں شمولیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی حکومتوں، ستھار اپس، ماہر سرمایہ کاروں اور سنت کے رہنماوں سے جوڑے گا کوپریٹ خریداروں سے رابطے بڑھیں گے اور مستقبل میں ذر مبادلہ کے لیے بھی اہم سنگی میل یہ ثابت ہو سکتا ہے دوبائی ورل ٹیٹ سینٹر میں ہونے والی تقریب میں پاکستان سے چوبیس نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدر عرب امارات میں پاکستانی صفیر فیصل نیاز ترمزی سے فیصل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم جائٹیکس کی اہمیت میں بھی بات کریں گے اس سے پہلے جرہ ویزا سے متعلق تھوڑی بات کر لیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو اگری ایکس کو ہوا تھا اس میں کچھ ویزا کے مسائل آئے تھے تو اس پار کیا میک شور کیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا میں آسانی ہو جائٹیکس کے ہمارے جو ہم نے ویزا پلائے کیے تھے وہ تو مور اور لیس اسی سے پچاسے فیصد ہمارے ایشو ہو گئے باقی ویزا کی پرابلم ہے جی میں نے اپنے لیول پر ان کے منسٹر سے انڈر سیکرٹری سے ہر جگہ پہ ریس کیا ہے ڈیپٹی پرائیمسل صاحب نے ریس کیا ہے پرائیمسل صاحب نے ریس کیا ہے یہ انہیں نے کچھ کنسرنز ہم سے انہیں نے بھی شیئر کیے ہیں جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی تین ممالک کی ریپریزنٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہاں پہ پاکستان ہندوستان اور منگلہ دیش کی تقریباً پچاس پچپن فیصد ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا یہ کہ بہت سے پاکستانی ہیں پہ آتے تھے وزٹ ویزا پہ اور انفورشنٹلی وہ ان کا ستے ہو جاتا تھا پھر کچھ اور پرابلم بھی تھی ہوسٹ پرابلم بھی ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اور دوسرا جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان نے اور باقی جنوبی ایشیا کے ممالک نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اس ملکی ترقی کو خاص طور پاکستان نے ان کی ایر لائن سیکٹر بنائی ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر بنایا بینکنگ سیکٹر بنائی ملٹری فورسز کو سٹ اپ کیا ایر فورسز کو سٹ اپ کیا پر اب یہ لوگ ایک ہائر لیول آف ڈیولپنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اب یہاں پہ بہت سے لوگ مغربی مبالک خاص طور پر نورت امریکہ اور مغربی یورپ سے لوگ یہاں پہ موف کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا اپنی کامپزیشن کو بھی تھوڑا سا ڈائیورسی پائی کر رہے ہیں تو پاکستان کو چاہیے ایک جو ہم اپنا لیور بھیجتے ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر ٹوین کریں اس کی لینگویج سکلز بہتر کریں اس کی ٹویننگ بہتر کریں اس کی سرٹیفیکیشن بہتر کریں انہی نے ہم سے بہت چکایت کی کہ آپ کے سرٹیفیکیٹس بہت جالی آتے ہیں تو ہمیں اس کو ایڈرس کرنا چاہیے دوسرا ہمیں آپ تھوڑا سا ہائی انڈ لیور کی طرف آنا چاہیے کہ آپ کے ہائی انڈ اکاؤنٹنس ہائی انڈ بانکرز ہائی انڈ فیزیو تھرپیسٹ ہائی انڈ آٹیفیشن انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ڈیٹا سائنس ایکسپرٹس وہ یہاں پہ آئیں کیونکہ آپ کے جو لو کالرڈ ورکر ہوتا ہے وہ میکسیموم ہزار سے دو ہزار کماتا ہے اور جو آپ کا ہائی انڈ ورکر ہوتا ہے اس کی منیمول سیلری پیس ہزار سے چالیس ہزار پچاس ساٹھ ہزار ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اور تھوڑے سے ان کو صرف اعتراضات کے پاکستانی جو کمیلٹی ہیں وہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ بڑا ان کی اندرونی اور بینونی خارجہ پالسز کو کٹیسائز کرتا ہے جس کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا ایک اور مسئلہ جو یہاں پہ تھا کہ ہمارے لوگ تھوڑا سا پاکستان کے مسائل یہاں پہ لے کر آتے ہیں اور وہ یہاں پہ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے کیونکہ ایک کروڑ کے عبادی میں سے اٹھاسی فیصد لوگ یہاں پہ غیر ملکی ہیں اگر ایک قوم کو اجازت دے دیں تو یہاں پہ کیاوس آ جائے گا رول آف لاؤ یہاں پہ چلتا ہے تو ہمیں پاکستانیوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جی آپ کی اگر پہچان ہے تو پاکستان ہونی چاہیے اور آپ پاکستان کے جو درونی معاملات ہیں وہ اس ملک پہ نہ آکے وہ اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے آپ نے ابھی تین ممالکہ ذکر کیا پاکستان بھارت مانگلہ دیش لیکن جن ویزا مسائل کا سامنا پاکستانیوں کو ہے وہ مسائل اور باقیوں کو فیس نہیں کرنے پڑتے جبکہ ان کی تعداد دبائی میں جو ہم نے دیکھی دگنی ہے اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ دبائی انتظامیہ نے مخصوص شہروں کو بھی ویزا دینے کے لیے بین کر دیا ہے اس میں کتنی صدافت ہے جی یہ بہت پر حقیقت ہے کوئی 22 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے ویزا نہیں دے رہی ہے دیا جا رہا ہے میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ہماری آبادی جو یہاں پہ ہے دوسرے نمبر پہ ہیں پر بدقسمتی سے ہماری رپیزنٹیشن کے جیلوں میں نمبروان ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک لنہائفت کریا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں آدھے نمبر پہ ہیں پر جیلوں میں تقریباً ان سے دبنا ہے تو یہ چیزیں بھی اور دوسرا جو فیکٹ ہے ان کی سکیلز ہم سے بہتر ہیں ان کی ایموشنل انٹیلیجنس اور جو ہوتا ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے یہ بات ابھی غلط ہے ہندوستان کو بھی پرابلمز ہو رہی ہے بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہے جیسے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کو کافی پرابلمز ہیں سودان کو بہت پرابلمز ہیں لبنان کو بہت پرابلمز ہیں تاجکستان کو پرابلمز ہیں کافی ممالک کو پرابلمز ہیں پر ہماری ریپریزنٹیشن کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم سامنے آگئے ہیں سلسلے میں یہاں پر فیصل صاحبیجو آپ رہی ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹ پر پابندی لگائی ہے what's the criteria اس کا جی انفرسنٹلی جو جو کرائی میں بھی زیادہ تھے اور جو اوور سٹے میں زیادہ تھے ان ڈسٹرکٹ کو بہت پرابلم ہوئی ہے اور یہ فرانکلی یہ ایشو کئی لوگوں نے دیا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ہمارے اہم قلیدی عہدوں میں بیٹھے ہیں ان لوگوں نے خود جا کے ان کی ہائیس لیڈیشپ پر کچھ لوگوں کو کچھ ڈسٹرکٹ کو نہیں کرنا چاہیے پر وہ مانتے تو نہیں ہیں پر یہ پرابلم ہے اور ہم ریس کر رہے ہیں اس کو ریپیٹیٹلی فیصل صاحب ایسے دبائی ہمارا برادر ملک کہلاتا ہے اور بہت سے پاکستانی تو اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں ایسے میں ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ دبائی انتظامیہ کے تحافظات دور کیے جا سکتے ہیں تاکہ ویزا کے حصول کا جو عمل ہے وہ پھر سے ماضی کی طرح کچھ آسان منا دیا جائے میں نے آجا صاحب کو بتایا جی نہیں تو ریگرلی ان کے منسٹر سے بھی انڈر سیکرٹری سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے پھر ہمارے ڈیپٹیو پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں وہ ریس کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب ریس کر چکے ہیں تو اس کو ہم کہا رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں ہمیں خود ٹھیک کرنی ہیں کہ یہاں پہ ان لوگر ہم سے کہا کہ جی آپ یہ ڈگریز ہوتی ہیں کہ جنون بھی ہوتی ہیں انفورچنٹلی وہ اٹیسٹیشن ان کی جالی ہوتی ہے تو اس سے بہت ہمیں ایک فریڈیبیلٹی میں فرق ہو رہا ہے اب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود ٹھیک کرنی ہیں پھر یہ میں نے خود بھی دیکھا کئی دفعہ ٹرابل کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہوئے کہ جی پاکستانیوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جب آپ پاکستان سے باہر نکلیں تو آپ آپ ہر انفرادی طور پر پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں تو آپ کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے آپ کے مینرز ٹھیک ہونے چاہیے تقریباً جس فلائٹ سے بھی میں بناتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستانی وہ برکل شبار کمیس ہماری پیچانے میں خود پہنتا ہوں پس کو اس طریقے کر پہنا کریں پھر میں لوگ کہتا ہوں کہ جی یہاں پہتر لگاتے ہیں تھوڑا سا ہمیں اپنے پرسنل ہائیجین بھی بہتر کرنی ہے دوسری چیز جو ہمیں بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ ٹک ٹاک بناتے آتے ہیں تو ان کو ائر ہستسز بہت ڈانٹی تو ہمیں اپنے لوگوں کو خود تربیت کرنی ہے کہ جی آپ کے روئیے کے ویسے پورا من کا برانڈ امپاکٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے فرانکلی پاکستان تعلیم کے سلسلے بھی بہت مار کھا رہا ہے بہت تربیت بہت ضروری ہے کہ آپ ایک معاشرے میں جب رہ رہے ہیں جہاں پہ دو سو مختلف ممالک کے لوگ رہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا بہترین روئیہ بہترین مینرز دکھانے چاہیئے ہیں اس سلسلے میں ہمارے لوگوں کو بھی حکومت کو بھی مل کے برانڈنگ ہم نے ٹھیک کر ہے پاکستان آپ نے یہ بہت اچھی بات کی چلیں لیس ٹاک جائیٹیکس دنیا کا سب سے بڑا ٹیک ایونٹ کتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھانے والے ایونٹ جائیٹیکس گلوبالی سب سے بڑا ایٹی سیکٹر کا ایگزیویشن ہے اور ریجن سب سے بڑا ہے اور اس میں پوری دنیا کے ایٹی ایکسپرٹ منسٹرز کارپوریشن جماع ہو رہی ہیں اور پاکستان کی پریزنس اس سگنفیکنٹ یہاں پہ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ آپ صرف چاوال پہ دالوں پہ مسالوں پہ ایکانومی کو گروہ نہیں کر سکتے آج کل کی ایکانومی ہے وہ سارے کی ساری ہائی اینڈ ہوتی ہے اور ایٹی ریلیٹی ہے تو اس سلیے میں پاکستان کی پیزنس بہت ضروری ہے پاکستان is one of the important countries ہمیشہ ہمارے دیر دوستو کمپنیز یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرہی ہیں اور یہ ایٹس ایٹس ایپنٹ سب سوفیئر ڈیویلپنٹ میں پاکستان کا دنیا میں نبر پڑتا ہے لیکن حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے بہت سی کمپنیز نے بیک آف بھی کیا تھا پاکستان سے بلکل منتقل کر دیا گیا تھے ختم ہو گیا تھا اب بھی ظاہر سی بات جیٹس والی بات اگر ہے تو یہ اترازات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ہم کتنا تیار ہیں اس قسم کے اترازات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارا جواب دنیا کو کیا دینا ہوگا کیا بولیں گا جی یہ مجھ سے بھی کئی آفیسرز نے کانٹیکٹ کیا ہے اور ہم نے یہ کنسرنز شیئر کیے ہیں گامنٹ پاکستان سے کہ اگر آپ نے اپنی آئی ٹی کی ایک سپورٹ بڑھانی ہیں گلوبلی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان انٹرپٹڈ فلو جو انفرمیشن ہے یہ یہاں سے لازمی ہو تو اس کا تھا سبمرین کیبل جو بتائی گئی ہے یہ ہم سے concern یہاں پہ ریس کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سی بینک ہیں بہت سی آئی ٹی کمپنیز ہیں بہت سی کنسپرکشن کمپنیز ہیں بہت سی انچورنس کمپنیز جن کی ساری بیک آفیس سپورٹ پاکستان سے آرہا ہے اس کے لیے آپ کو بہت روبست اور سٹرانگ انٹرنیٹ گورننس جائیے ویدن دی کنٹری اس ویل تو یہ ایک ایشو ہے اور اس کو ہم نے آلیڈی آئیڈنٹیفائی کیا ہے گام میڈو پاکستان کو بیسل نیاز ترمزی صاحب مارس ساتھ موجود تھے اور جائے تیکس کے حوالے سے گفتگو آرہ اس کے علاوہ پاکستانی کو جو ویزا کے ایشوز ہیں اور مسائل کیا کیا ہیں ان پر آپ نے گفتگو کی درس بہت